رنگلہ رسول کے اوپر سوال اٹھتے کی ایسی کتاب کیوں لکھی آرے سماجیوں نے تسامنے سے ایک بات آتی ہے کہ مسلمانوں نے ایسی کتاب لکھی تھی کہ کرشنا تیری گیتہ جلانی پڑھیں گی یا سیتا کے اوپر کوئی کتاب لکھی تھی یہ آروپ لگایا جاتا ہے کہ تم نے ایک کتاب لکھی تھی تو ہم نے اس کے جواب میں رنگلہ رسول لکھی رہا ہے رنگلہ کرشنا کے اوپر کسی مسلمانوں نے کتاب لکھی تھی تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی تو میں نے تھوڑا سا اس کا ریسرچ کیا کہ کیا ایسی کتاب مسلمانوں نے کوئی کتاب لکھی تھی جس کے جواب میں انہوں نے رنگلہ لکھی یہ کتاب کا ریفرنس ہے بک آن ٹرائل اب دیکھو تو اس میں ایک پورا ایک چیپٹر بندہ ہوا ہے اس کے اوپر تو جتنی بھی کتاب ایک کانٹروورشل کتاب رہی ہے انڈیا میں تو انہوں نے ایک ایک کتاب میں اس کی پوری ہسٹری ڈسکس ہوئی ہے کتابیں سیٹھانی ورسز بھی ڈسکس ہوئی ہے تو اس میں یہ جو کتاب کی جو رنگلہ رسول ہے اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے پوری ہسٹری پہ پتائی گئی ہے تو اس کا پیج نمبر آپ ففٹی پہ جائیں گے تو دیکھیں دوسرا پیرگراف the particular case of the pamphlet should not be viewed in the isolation in fact it was prompt prompted by an earlier urdu book entitled انیسوی صدیق کے مہارشی the maharشی of the 20th century تو یہ جو رنگلہ رسول یہ کتاب لکھی گئی تھی وہ مہارشی جو مسلمانوں نے جو کتاب لکھی تھی انیسوی صدیقے مہارشی یہ کتاب تھی اس کے جواب میں لکھی تھے انہوں نے کتاب تو یہ برے کوئی کرشنا بھکمان پر کوئی کتاب لکھی تھے مسلمانوں نے بلاس ممس تو وہ بلکل گلات ہے تو یہ دیکھیں اس کا پیج نمبر 50 میں آپ کو مل جائیں گا book on trial کر کے پورا اوپر نیشے کا مل جائیں گا اور big book book بھی بہت educational ہے تو ان کا یہ جوڑ جو ہے آرے سماجیوں نے اتنا ہی نہیں اسی چپٹر میں آپ پہلے دیکھوں گے تو گرو نانک دیو پہ بھی آرے سماجیوں نے کتاب لکھ چکے یہ دیکھو اس کے پہلے پیراگراف میں دیان سوامی دیانان بلیب ان پروکریکٹیو پروکریکٹن ادھر ویداؤ ایکسپ ایکسپشن for the term گرو نانک دیو ایس دھوم دھوم بھی دھوم گی بھی لکھاؤں گا ہیپوکریکٹ ٹھیک ہے تو کریشن تیری لیلا گیتا جلانی پڑیں گی اس طرح کی میرے کو کوئی کتاب نہیں ملی جو 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 اریجنل کتاب جو مسلمانوں نے لکھے تھے آرے سماج کو چیلنج کرتے ہوئے تو وہ کتاب مل جاتی ہے آپ کو میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی تو ایسا بولنا کہ مسلمانوں نے پرووک کیے تھے یہ ایک نمبر کا جھوٹ ہے اور دوسرا وہ تو کھئے نہیں لیکن کرنا جرور چاہیے نیلے بھگوان آپ کے کتاب دیکھوں گے اس کی پریشت سنکھ ابھی صرف چوتیس ہے جبکہ میں نے کچھ سال دس سال آٹھ سال پہلے شروع شروع میں جب میرے کوئی کتاب کے پارے میں پتا چلا تھا تو اس کی کم سے کم پچاس تو تھی جتہ میرے کو اچھے سے آ دے اور اس کے جواب میں جو مسلمانوں نے کتاب لکھی تھی مقدس رسول اس میں آپ چیک کر سکتے ہو اس میں پیج نمبر وغیرہ ریفرنس پورا دیا گیا اس کتاب میں تو وہ اریجنل کتاب کو جو جواب دے رہے تھے جو مقدس رسول جو جواب ہے رنگیرہ رسول کتاب کی تو آپ اس میں ریفرنس وغیرہ دیکھ کے چیک کر سکتے ہو کہ اس کے پرشت سنکیات اس سے جادہ تھی ابھی چوتیس ہے تو انہوں نے بہت ساری چیدیں ابھی اور ایٹ کرے کوئی سیتہ پر کتاب نہیں تھی کوئی مسلمانوں نے سیتہ چھنالا وغیرہ اس طرح کے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی یہ کتاب لکھی تھی کہ بیسویں صدی کے سوامی مہارشی اسیر بھی یہ کتاب تھی اور کچھ نہیں والدہ مہارشی بک وز پبلشیش ان سپٹیمبر نائنٹی ٹونٹی تھری اٹھ وز پولو بائی پیمپلیٹ بائی رنگلہ رسول اور یہ ایک بات اور یہ رنگلہ رسول پہلی کتاب نہیں ہے جب آج جو آرے سماجیوں نے آئی یا ہندو سنگٹروں نے اسلام کے خلاف لکھے تھے اس کے پہلے بھی دو کتابیں اور لکھ چکے ہیں ان لوگ نے ویجیتر جیون کر کے پندیت کالی کانامس کا کالی چرن جو بھی نام تر خبیص کا تو کتے نے بھی یہ کتاب لکھ چکا تھا تو ایسا بولنا کہ ہم نے پرووک کیے تھے یہ بھی اپنے آپ میں جھوٹ ہے پرووک ہمیشہ سامنے سے ہوا ہے اور جو لوگ جو ان کو جواب دے رہا تھا مطلب ان لوگ کا جو بیک اینڈ فور چالو تھا وہ کادیانیوں کے ساتھ تھا مسلمان تھے نہیں